اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میدہ خیرس ہوں گے مزیب ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا جانی جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلیز مٹیز کی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک اور فٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے اماس سب کے جاوے تپیو باری جاوے ٹھوک اور لائک کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نا اچھے جی آج کا آج کا جو ہمارا ریویو ریاکشن ہے ایک تو بابا جی بابا جی نے ڈیڑھ لاکھ بھر دی ہے اما گم ہونے کا اندیشہ اور اس کے بعد جاہے بابا کا ہیٹرز کو جواب ستارہ نے آخر ایک تماشا دکھایا یا پھر کہیں گے مارا اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے بعد جاہے ہم بات کریں گے ایف پئی یہ بھی ستارہ گئی اور بھی جو ہمارے ٹاپکس پہ آئیں گے اس پہ جو جو پوائنٹ ہوتے جائیں گے بات کرتے جائیں گے کہتے ہیں نیت میں آج کل ویسے ویڈیو ایڈٹ ہی نہیں کرتی جب سے موبائل یہ میں ایڈٹ کرتی نہیں ایسے ڈال دیتی ہوں ورنہ آپ کو پرومو مل جاتا ہے سٹارڈنگ میں کہتے ہیں نیت انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے نیت ٹھیک ہے جی نیت کی بات ہو رہی ہے اگر صاف ہو تو اللہ کی طرف سے بہتری اس کے مقدر میں لکھ جاتی ہے آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو این وقت پہ اس کے سب عزائم پاش پاش ہو جاتے ہیں یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ٹھیک ہے جی یہی وقت ہوتا ہے یقین کرنے کا اچھے جی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور دعا اور آہ دعا اور آہ جب انسان پہ ہر تکلیف میں ہوتا ہے وہ مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کی سپرد کیا تو یقین مانو فرس سے لے کر عش عرش تک ہر چیز لرس جاتی ہے اور وہ آہا سیدھا ساتھ میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ انسان کہے میں نہیں لڑ سکتا ان سے میں نہیں لڑ سکتا میرا رب میرا معاملہ تو ہی سنبھار تو ہی دے میں تیرے سپرد کر دیا ٹھیک ہے جی تو وہ پھر رب جانے کسی کو اتنا زلیل مت کریں کہ وہ اپنا معاملہ سیدھا رب کے سامنے رب کے دربار میں پیش کر دے خیر اس کے بعد جو ہے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا اور رحم اور رحمان اور رحیم تو ہے مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ زلجلال بھی ہے میرا رب زلجلال بھی ہے رحمان اور رحیم تو ہے لیکن سنا نہیں وہ مگر اللہ پاک پیار کرتا ہے ہم سب سے تو ظاہر سے بات اللہ پاک کو جلالی بھی آتی ہے جہاں اللہ پاک آپ کو ڈھرا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے لئے قرآن پاک میں خوشخبریاں بھی ہیں پھر اس کے بعد اگر جہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا کسی کا حق نہیں کھانا کسی کو زلیل نہیں کرنا کسی کو رسوہ نہیں کرنا کسی سے حسد نہیں کرنا بار بار زیادہ تر ویسے یتیموں کے حق کے بارے میں بھی بولا گیا ہے حق کہ کسی کا حق نہیں کھانا یہاں پہ روزگار پہ حملے کیے جاتے ہیں یہاں پہ روزگار خراب کیا جاتا ہے یہاں پہ حسد کیا جاتا ہے کہ یہ نا سلفش دو منٹ میں کیسے دو منٹ میں کیسے یہ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے اور میں حیران ہوں حیران ہوں کہ ہم جاک آ رہے ہیں اتنا چیزیں دل میں کیوں پالی ہوئی ہیں آہا سے ڈریں لوگوں کی آہا سے ڈریں کہ جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے جو لوگ ویسا نہیں بول سکتے تو ان کوئی آہ سے ڈریں اگر کوئی خاموش ہے تو اس کا زیادہ نجائز فائدہ نہ اٹھائیں تین سال سے زلالت ہو رہی ہے ساڑھے تین سال ہونے والے ہیں تین ساڑھے تین سال ہونے والے ہیں اتنی زلالت ہو رہی ہے مت کریں مت کریں جیو اور جینے تو وہ بندی اگر ڈھیل دے رہی ہے اچھا بھئی ان کا روزگار ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی مطلب ہے کمزور ہے نہیں کمزور کوئی نہیں ہوتا اچھے دل کے بھی لوگ ہوتے ہیں کمزور نہیں ہوتا کوئی بہت زیادہ ڈھیل دے دیار بہت زیادہ ہوگی ہے نوچ لیا بہت زیادہ نوچ لیا میں ابھی بات کروں گی بابا جی کا تو آیا بلوگرز پر بھی بات کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے آج کی جو ویڈیو تھی ان لوگوں کے موہ پہ تماچہ تھا کہ تم لوگ میری زلالت کرتے ہو یہ دیکھو میں میری جو انکم ہے یا میں جو کماتی ہوں میں زیادہ تر بچوں کے لیے بھی کماری ہوں اپنی اصائف کے لیے تو اور بندہ کماتا ہی ہے ابھی اسی دیسی بات ہے ہر بندے کو اچھا گھر بھی چاہیے اچھی گاڑی بھی چاہیے اچھا رہن سین کھانا پینا چاہیے چاہیے لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھا لائف سٹائل اور اچھا اچھی تعلیم حاصل کریں تو ان لوگوں کے موہوں پہ بہت بڑا تماچہ تھا جو اس کی محنت جو وہ کرتی ہے اور اس کی ذاتیات پی جاتے ہیں وہ صحیح بولا تھا اس نے ستارہ کہ میرا ویڈیو آنے کی دیر ہوتی ہے میں جو ذاتیات پی جاتے ہیں گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کے اس پوائنٹ پہ آپ ٹھیک ہے ڈسکس کریں نا پڑھے لکھے لوگوں کی اور سمجھدار لوگوں کی اور باعزت لوگ جو ہوتے ہیں باعخلاق جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور آج تک میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے سی تا ڈریکٹ آنی تیری اے آنی تیری اے نی تیری این ہو گئی تیت تیری اون ہو گئی میں نے کہا میری بھی زبان بہت خراب ہے کئی زفا بول ہے بہت خراب ہے میں بھی گالا آن دیاں ہیں میں بھی بتمیزی کارسا دیاں لیکن ہم معاشرے کو کیا دے یار یوٹیوب پہ بیٹھے کیا دے گندی زبان دے نہیں نہیں زبان دے ہر بندے نو لگی ہے نا گالیاں بھی ہر انسان کو آتی ہیں مزہ تب ہے کہ جب آپ کو سورا کچھ آتا ہو لیکن آپ چپ ہو جائیں ایسا اس غلازت کو بیان نہ کریں اور تحمتیں نہ لگائیں حد ہے حد ہے ایک بڑی جو ہے نا اس نے اتنا کند یوٹیوب پہ پھیلایا نا اتنا پھیلایا نا اتنا تو ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑے ایک دو دفعہ وہ روئی ہے نا اس پہ ہم نے بات کر دی ہاں دکھ لگتا ہے جب 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 زائر سے بات زیادہ گند ہوگا اس کا نام آئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سٹارڈ ہوا یہ سارا گند اس کی وجہ سے سٹارڈ ہوا ہم کرتے ہیں بولتے ہیں لیکن ایک دائرے میں اگلے بندے کو چھلڑ پھار نہ چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں یہ بندی آ کے دکھار یہ بار بار بھول رہی ہے میرا پیچھا چھوڑ دو تم لوگ کیوں اتنا زیادہ پرسنل جا رہے ہو میرے کیوں مجھے اتنا ضلیل کر رہے ہو لیکن یہاں پہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو یہ زورتار تمام چاہیے تھا کہ میرے بچوں کے ریزک پہ حملہ نہ کرو یہ میرے بچوں کا ریزک ہے یہ میری یوٹیوب انکم جو ہے میرے بچوں کی پڑھائی پہ جاتی ہے میں اس لیے زیادہ محنت کرتی ہوں اور کوئی لگ رہا ہوگا دو ایک لاکھ یا زیادہ ہی ہوگا دو ڈھائی لاکھ لگ رہے تھے وہ جو پیسے تھے ستارہ کے ہاتھ میں اچھا جی یہاں پہ بات کریں کہ تم مجھے حمد دیا کرو میں ٹوٹنے لگوں مجھے سنبھال دیا کرو ستارہ کا ساجد سے شکوا کہیں یا سمجھانا کہیں میں حرار ہوتی ہوں کبھی کبھی ساجد صاحب سے بی بی کو بولنا پڑتا ہے یہ چیزیں بی بی کو بولنی پڑتی ہیں میں نے یہ ٹوپک کب کا چھوڑ کے چلے جانا تھا کب کا لیکن ظاہر سے بات ہے آپ کے اپنے جب آپ کو حمد دیتے ہیں تو پھر آپ اس پہ ذرا آپ کو حاصلہ مل جاتا ہے حاصلہ مل جاتا ہے اس پہ پھر یہاں پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ساجد صاحب سے یہ کس طرح سے مطلب وہ بی بی کو مطلب اگر وہ آپ اس سے خوش رکھا کریں آتے جاتے اس کے بات کیا کریں اس کے ساتھ ہسی مذاب کیا کریں اس کو بولا کریں کہ تمہارا یہ روزگار ہے یہاں پہ ظاہر سی بات ہے آپ پوری دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھ لو ہر جگہ جیلسی ہے حسد ہے رشدہ دار تو کرتے کرتے ہیں لیکن پرائے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ حسد کر رہے ہوتے ہیں میں تو حیرت میں ہوتی ہوں کہ یار لوگوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے میں بار بار کہتی ہوں جتنا گھڑی ڈالو کے نا اتنا مٹھا ہے محنت کریں محنت میں عظمت ہے اپنی محنت کرنی نہیں ایک در دے دیں اور کہتے ہیں جو دوسروں کو دیکھتا رہے گا وہ کبھی بھی پیچھے آگے نہیں بڑھے گا وہ پیچھے ہی رہے جائے گا جب آپ این کر کے دوسروں کی جگہ پر دیکھتے رہیں گے اپنا فوکس رکھیں اپنے آگے بڑھتے جائیں تو خیر ساجوں صاحب کو چاہیے اپنی بیوی کو ہمت دیا کریں بانڈنگ بنائے اتنے سال ہو گیا میں آپ کی شادی کو بار بار بات کرتی ہے کہ میں چھوٹی تھی اور پھر ہماری جب شادی ہوئی تھی میں کم عمر تھی میں آپ کے ساتھ ہی بڑی ہوئی ہوں میں نے بچے آپ کے پیدا کیے ہیں میں زندگی کا ایک لمبا سفر میں نے آپ کے ساتھ گزار ہے تو وہ ایسا ہی نہیں کہتی گزار ہے بھائی اور وہ بار بار کہتی مجھے میں اپنے ہزمن کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمیں اس کی عادت ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور وہ میرے بچوں کا باپ ہے جو باپ محبت دیتا ہے نا وہ اکیلی ماں نہیں دیتی ڈبل پیار ہوتا ہے بچوں کو تو دونوں کا پیار چاہیے اس طرح mentally بچے بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں اگر بچوں کو صرف ماں کا پیار ملے یا صرف باپ کا ملے تو اس میں سے کوئی عائب ہو جائے تو نہ ہو تو بچے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں خیر ستارہ کو ہمت بہت سارے خیر لوگ دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں لوگ دہجت میں نماز پڑھتے پڑھتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں ویسے بھی دعا کرتے رہتے ہیں خیر اس کے پاس جو ہے ستارہ نے کہا کہ میں پھر ایف آئی آفیس گئی انگوٹھے وغیرہ لگوائیں اور اپنے بہت سارا میرا مہاں پر ٹائم لگا ہے ستارہ نے اپنی انکم وغیرہ بھی دکھائی اس کے بعد جو ہے ان کی خاطر مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے میں محنت کرتی ہوں تاکہ میرے بچے اچھے سکولوں میں پڑھائی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں مجھے مصطفیٰ کی فیس اور یہ اکیڈمی کی فیس ہے ابھی تو یہ ایک بچے کی دکھائی ہے ابھی تو ایک بچے کی اکیڈمی کی ہے سکول چھوڑیں اکیڈمی تو یہ تو اکیڈمی کی اتنے سارے پیسے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بچیوں کے بھی ہیں سکولوں کے بھی ہیں بہت سارے اپنے طرف بھولتے ہیں تو یہاں خدا رہا یار اس کے بچوں کا روزگار ہے ان کے بچوں کے مستقبل ہے اور مت کریں اس طرح سے کسی کو ضلیل مت کریں اس طرح کسی کو ٹرول نہ کریں بلی نہ کریں ٹرول تو اب رہ گیا پیچھے اب تو بلی سے بھی آگے کام بڑھ چکے خیر یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا اکیڈمی کی دو مہینے کی فیز ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا ان کی خاطر میں روز کام کروں گی اور ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہاں پلیٹ فارم پہ آؤں گی یوٹیوب کے ہستے مسکراتے ہوئے یہاں پہ ویڈیو بناوں گی کام کروں گی کیوں کہ میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے آپ مجھے حمد دلائے کرو میرا خیال رکھا کرو اور مجھے سے خوشی سے اچھے سے بات کیا کرو اے نا کیا کرو کہ کون سر نے میں کوئی گصہ کیتا ہے تمہیں کون با گصہ ہے کہ بھئی میں دوسری سے لڑکے آئے ہوں میرے سے تو بات نہ کرنا میں گصے میں ہوں سمجھے ہی اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ آپ اپنی پریشانیاں بھی مطلب ہماری پریشانیاں تو آلڈیڈی ہوتی ہیں اُلٹا آپ حوصلہ دینے کے بجائے ہس کے میرے سے بات کیا کرو مطلب اپنا ہمان پریشانی نہ بنا کے بات کرو ویسے تو سعجو سب موبائل پہ ہی لگے ہوتے ہیں فتہ نہیں کہے دینال لگے انہیں خیر جب بھی دیکھو وہ موبائل پہ ہی لگے ہوتے ہیں جب بھی دیکھو موبائل پہ تو پتہ نہیں کن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں بھائی جب بی بی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو ٹائم دے ان کو دھیان دیں اور پتہ ہے آپ کو کہتے ہیں کہ ٹائم جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہسی مزاق والا کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑا برکت والا ہوتا ہے بہت برکت والا کہتے ہیں اس کے دعائیں بھی بڑی قبول ہوتی ہیں اتفاق میں برکت ہے کہتے ہوتے تھے نا تو خیر وہ اپنے ہزمنٹ کو کہتی ہوئی نظر آئیں کہ مجھے حمد دلائیں میرا حوصلہ بنیں میرا خیال رکھیں اور مجھ سے خوشی سے بات کیا کریں باقی جو ہے ستارہ نے مجھے ایسے لگے کہ وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکی ہے کھوکلی سی ہو چکی ہے بہت زیادہ اپسٹ ہو چکی ہے بہت زیادہ کمزور پڑ چکی ہے جب سارے مل کے ایسے دعویٰ بولتے ہیں نا اگلا بنتہ اکیلا نا فیل ہوتا ہے اس کو فیل ہوتا ہے بہت ساری چیزیں کھول کے بولنا چاہتے ہیں لیکن میں دبا جاتے ہیں کہتے ہیں نوشی چھوڑیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں چھوڑ دیں لیکن اس عورت کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے بہت گندی والی ہوئی ہے اس پر قصور کیا ہے سب کو جینے کا حق ہے کوئی کسی کو فوٹو لگا دے کوئی کسی کو اپر بول دے کوئی کسی کو کومنٹ کر دے ہائے 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 کوئی بیلے مچے جاتے ہیں اور یہاں پر دعویٰ بولا جاتا ہے کیا اس کو حق نہیں اتنی نافرہ ایک بندی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی بڑی گندی سین پہ ستارہ پہ تو نیچے اس میں لکھا ہوا تھا کومنٹ میں ایتیا ہے روح کو سکون آگئی میں سکون سے سوں گی یقین مانے میں حیران میں نے کہا نہ یہ بندی ستارہ کی رشتے دار نہ یہ اس کی کمپیٹیٹر ہے نہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایک عام سی عورت کومنٹ میں کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہ جہاں پہ ستارہ کی زلالت ہو رہی ہے وہاں پہ وہ کومنٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اب میں سکون سے سوں اللہ حالہ و لہ قوتہ اللہ بلہ علیہ العظیم کسی کی بربادی چاہو گے آپ اپنی بربادی کے لیے تیار رہو بہت برا لگا بہت برا لگا کہ اندر اس کے کتنے کچھ بولا جا رہا ہے اس کے خلاف اس کو گندہ بولا جا رہا ہے اور نیچے آپ یہ لکھ رہی ہیں خیر اس کے بعد جو ہے والتا آ جائے گی انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گی دل چھوٹا نہ کریں ستارہ اتنا ہی کہیں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے بولتے ہیں آپ کی محبت کرنے والی ہیں آپ کے لیے دعا ہی کرتی ہیں پوزیٹیویٹی کے ساتھ آپ کے لیے کومنٹ کرتے ہیں آپ کو بہت لوگ ابھی بھی چاہنے والے ہیں یہ نہ کہیں کہ تھوڑے سے اگر کم ہوئے ایک بات یاد رکھیں آپ اگر یوٹیوب پہ بیٹھے ہونا اتنے جائیں گے اتنے واپس آئیں گے ٹھیک ہے اتنے جائیں گے اتنے واپس آئیں گے لیکن ہم یہ سیکھ چکے ہیں ہمیں کبھی بھی لوگوں کی پروانی کرنے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بھر میں جائیں آپ اپنے رستہ لے کے چلیں آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں جو آتا ہے آئے جنہیں جانا جائے اب تو یہ ہم بھی سیکھ گئے ہیں اب تو ہمیں بھی یہ پروانی ہوتی مجھے خاص گئے پہلے ہوتی تھی اب نہیں تو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی اس لئے ہزمن کو یہ باتیں یاد دل آ رہی تھی کہ آپ میری حمد بنیں میرے سے ہس کے بولا کریں بھائی دو گھروں کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کہاں ہس کے بولتا ہے وہ تو اکھڑا اکھڑا سے ہی رہتا ہے لیکن خیر فیلال تھوڑی بہت ہی لگتی ہے وہ ہستے کھیلتے کبھی کبھی نظر بھی آتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو ویسے حوصلہ دیا کریں اس کا ساتھ دیا کریں یہی آپ لوگوں کا روزگار ہے موٹیویٹ کیا کریں اس کو خیر اس کے بعد جہاں حمد مطلب دلوانے کے بجائے وہ گانا کہا رہے تھے ساجد صاحب وہ گانا کہا رہے تھے بجائے حمد دینے کے اچھا جی اس کے بعد جو ہے جب تک ہے مطلب ایسے ہی کچھ کو کر رہے تھے مصطفیٰ کو جناب اکیڈمی وغیرہ سے لیا اور اس کے بعد آیت کو بھی لیا ٹیوشن سے اور طیبہ کو لیا اور بہن بھائیوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ بھائی 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 مطلب طیبہ سے پوچھا آیت سے کہ آپ کو بھائی زیادہ پیارہ لگتا ہے طیبہ کہتے ہیں دونوں دونوں کا نام لے رہے تھی تو بھائی کو لاد پیار کر رہی تھی یہی ہوتی ہے بچپنے میں چیزیں گھر میں پہنچے تو وہاں پر ٹی وی نہیں لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ٹی وی غائب تھا اب دیکھتے ہیں کتنے دن ٹی وی غائب رہتا ہے یا لگتا ہے اس کے بعد ستارہ جناب رات کے تین بیڈے اٹھیں اور کہا نیند پوری تو نہیں ہے میرے سر میں درد بہت زیادہ تھا بہائیڈ دا کیمرہ بھی بہت ساری چیزیں لگتا ہے چل رہی ہیں بہت کچھ چل رہا ہے درخاتے لگتا ہے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں وائی ٹی پہ تو ہے لیکن ہاں ہندہ کیمرہ بھی چل رہا ہے ستارہ کی باتیں بڑی گہ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم لوگوں نے ٹرائیول بھی کرنا ہے ٹرائیول جناب کرنے لگی ہوں اور کپڑے بغیرہ میں نے نکالے ہیں اور میں جو ہے کہیں جا رہی ہوں اگلے ولوگ میں آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا بہت سارے جناب لوگ اندازیں لگا رہے تھے آخر کہاں جا رہی ہے ستارہ کچھ لوگ کہتے امہ کو لینے جا رہی ہیں کسی نے کہا کہ یہ لہور جا رہی ہے کسی نے کہا کراچی جا رہی ہے کسی نے کہا ملتان جا رہی ہے کسی نے کہا گاؤں جا رہی ہیں ترہ ترہ کے اندازیں لگائے گئے ترہ ترہ کی باتیں کی گئیں اور تو اور کسی نے کہا کہ یہ اپنا گھر بہاول پر والا سیل کرنے جا رہی ہے جدہ بھی جا رہی ہے بہت اچھی جگہ پہ جا رہی ہے ٹینشن نہ لو ٹینشن نہ لو بھی رہے سارے بڑے جھوڑ گے میں سب بڑے جھوڑ گے اچھا جی اس کے بعد بچوں کی فیز کا جراب ستانہ نے کہا میں نے اس لیے بتایا میں پہلے تو ایفہ گئی گئی تھی وہاں پہ بہت دیر لگی اور اس کے بعد بچوں کا بچوں کی فیز کا یوٹیوب کی انکم کا میں نے بتایا کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے جو ہے آپ کہاں جاتا ہے تو آپ جو ہے اتنا اگر آتا ہے تو کہاں جاتا ہے تو میری اچھی خاصی انکم میرے بچوں کے سکول میں ٹیوشن میں لگ جاتی ہے میں جو ہے چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلواز ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے جہاں تک جو ہے ہو سکے میں جو ہے بچوں کو پڑھا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں میں بھی چاہتی ہوں میرے بچے بھی انہی سکول سے پڑھ کے آگے بڑھیں یہ میرا خواب ہے یہی خواب ہے کہ میرے بچے جو ہے پڑھیں آگے بڑھیں ستارہ بچے پہلے بھی اچھے سکول میں پڑھتے تھے اس لیے یہ زیادہ محنت کرتی تھی اور تاکہ میرے بچے اچھی پڑھائی حاصل کر سکیں ہر ماں باپ کا یہی خواب ہوتا ہے اور ستارہ کہتی کہ ان کی لیے میں یہاں وائٹی پہ جناب کام مطلب کرتی ہوں اور ان کا مستقبل اچھا کرنا چاہتی ہوں یہ بھی بتانا جاری تھی کہ دیکھو میں یہاں پہ کام کرنے آتی ہوں کوئی کمیز گھینچتا ہے کوئی شلوار تھے کوئی وال تھے کوئی موہ پہ چپیڑے مارنے کی باتیں تو کوئی کیا سے کیا کرتا ہے میرا قصوری ہے کہ میں صرف یہاں پہ روزگار کمانے آتی ہوں بہت بڑا تھا پڑھائی ہے میں کہتی ہوں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا خاندانی باغیرت باغیرت مطلب بے غیرت نہیں بے غیرت گالی ہوتی ہے باغیرت مطلب جن میں غیرت ہوتی ہے غیرت مند کہیں یا ایک اس سے بھی اچھے لیول کا جس کو کہتے ہیں اس کو باغیرت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنا حسد نہیں کرتے ہیں ارے بھائی آپ کو لگتا ہے وہ سکریپٹ کرتی ہے وہ آپ کو لگتا ہے جھوٹ بولتے ہیں کر دو نا یہاں پہ سچ کون بول رہا ہے یہاں پہ سچ کون بول رہا ہے وہ سکریپٹ بنا ہے وہ جیسے بھی بنائے کسے دی ماں پہنے گالاتے نہیں دے رہی نا کسی کے گھر جا کے پھڑے تو نہیں ڈلواری نا کسی کے مطلب بلگریٹ بگیرہ تو نہیں دکھا رہی نا نگے کپڑے تو نہیں پہن رہی نا آپ نے کم نال کم رہ دیئے پھر چھڑ دے ہو دی جان مت اس طرح سے اس کو زلیل کیا جائے جب آپ اپنے لیے زلالت برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرے کے لیے بھی زلالت مت زلالت کا باعث مت بنے خیر انہوں نے صبح صبح صاجد کو بھی دکھایا وہ بھی تیار ہو رہا تھا اور وہ بھی کپڑے شپڑے پہن کے تیار ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد ستارہ بھی تیار چاچا پہ بھی بات کریں گے چاچے نے جناب ہیٹر کو دیا جواب میں دیکھتی رہی سوچتی رہی کب دے گا جواب کب دے گا چاچا بھی آج کل چونہ لگا کے نکل لیتے ہیں جناب چونہ ایسا ویسا لگاتے تھا ہم نے بھی کپلے گا کہ اچھا اچھا ہماری چاہت آپ اٹھاڑے ہی کرتے چاہتو آپ تامنل پٹا سیدھا لگا کے آپ اپنے پیچھے لگوا دیتے ہو اچھا کہیں تو بولے گا کچھ کہیں تو بولے گا کچھ آنی بولدہ گرنہ گرنہ آنی بولدہ اچھا اس کے بات چھے بی بی کو شیمپو بکارا دلوائی اور اپنے لئے کوئی چیز چوز لی اور اس کے بعد کہیں کہہ رہے تھے فوت کی ہو گئی وہاں پہ بھی جانا تھا اور اس کے بعد زیارات وغیرہ پہ گئے ان کے ساتھ کوئی لوگ بھی تھے بسرائی کی بول رہے تھے جان پہچان والے تھے اور اس کے بعد باپا کچھ بول رہے تھے کہ اچھا گھوم نہیں ہوئی چیز اچھا نہیں ہوئی ماں کہتی ہے کیا ہوا کیا کہنا چاہ رہے ہو کس کو بول رہے ہو کہتا ہے میں زکاة دیتا ہوں تو اس لئے میری چیز مطلب جو ہے گھوم نہیں ہوئی زکاة جو دیتا ہوں اس لئے چیز گھوم نہیں ہوتی تو اللہ نے کہا ہے کہ جو زکاة دیتے ہیں ان کی مطلب چوہ رہی آیا اس طرح نقصان نہیں پہنچتا چیزوں کو تو ماں جی کہتی ہے میں بھی چھپ جاؤں دیکھتے ہیں میں ملتی ہوں یا نہیں ملتی ہوں ماں جی بھی تانگ گئی ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہاری زکاة تھوڑی بھرتا ہوں پھر بتا نہیں کسی کے ساتھ بات کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے اچھا کہتا ہے نہیں نیوے سیاہ کرتے ہیں کھا جائے تو میں نے اس کی زکاة بھری ہے ڈیڑھ لاکھ کی ٹکٹ نہیں بھری میں نے اس کی اب جناب یہ گھوم نہیں ہوگی ماں جی کی ٹکٹ ڈیڑھ لاکھ بھر دی ہے اب بتا نہیں کس دن کی روان کی ہے کہا تو یہ ہی گیا تھا اسی مہینے کے اندر اندر ہی ہے ان کی واپسی اب دیکھتے ہیں کب ہے ان کی واپسی اور اس کے بعد جو ہے اببہ نے سنواتے ہیں میں نے لکھ پورا بھری بیٹھا تو اب دیکھتے ہیں کہ صدارہ آخر گئی کہاں ہے اس کے ساتھ یہ بھی مجھے اجازت ہے میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جی ہیں سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ